اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کے تھمڈیل سے تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ میں آج آپ لوگ کے ساتھ کیا شیئر کرنے والی ہوں تو جی ہاں آج آپ لوگ کے ساتھ باتھروم کلیننگ کی بہت زبردست کلیننگ شیئر کروں گی جس میں نہ تو ہم کسی کیمیکل کا یوز کریں گے اور نہ ہی کسی ہارپک وغیرہ کا یوز کریں گے صرف اور صرف گھر میں پڑی دو موجود چیزوں سے ہم باتھروم کو گندے سے گندے باتھروم کو کس طرح کلین کر سکتے ہیں وہ بھی بغیر ہاتھ لگائے تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا بہت ہی کمال کی ویڈیو ہونے والی ہے اور اس سے پہلے بھی جو ہے نا میں نے آپ لوگ کے ساتھ باتھروم کلیننگ کی ویڈیوز جو ہے نا وہ شیئر کی ہوئی ہیں جن لوگوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو کارنلی وہ ویڈیوز دیکھ لیجئے گا گندی سے گندی بالٹی اور پرانی سالوں پرانے بالٹی کو ہم کس طرح سے نیا چمکا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں بلکل نئے کے جازہ یہ بھی ویڈیو اپلوڈڈ ہے بہت سارے کلیننگ کے ویڈیوز اور ٹپس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں جن لوگوں نے نہیں دیکھی ہیں تو کارنلی وہ لوگ دیکھ لیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر نہیں ہوئے تو آئیے پھر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جی سب سے پہلے تو آپ سب سے معذرت کروں گی کیونکہ میرا واش روم جو ہے نا وہ اتنا زیادہ گندہ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنی تھی تو تین دن سے جو ہے نا میں نے اپنے واش روم کی ڈی پلیننگ نہیں کی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا مجھے ہزمنٹ سے ڈانڈ بھی پڑی کہ واش روم کیوں نہیں دھویا مجھے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنی تھی تو اس لیے جو ہے نا وہ تین دن سے واش روم نہیں دھویا تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک اچھی سی ویڈیو جو ہے نا وہ میں شیئر کر سکتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو یقین نہیں ہوتا اس طرح کی کوئی ویڈیو صاف ستری چیز پر بنائی جائے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم کیسے یقین کریں آپ کی واش روم یا کوئی بھی چیز وہ تو پہلے سے ایک لین تھی تو تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ بھی پریکٹیکل کر کے دیکھ لیا کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا کوئی بھی ایسی ریمیڈی یا پھر ایسی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتی جو کہ میں نے پہلے خود سے نہ کی تو اس سے زیادہ جو ہے نا میں واش روم کو مزید گندہ نہیں کر سکتی تھی اور نہیں رکھ سکتی تھی کیونکہ گھرے لوگ واش روم جو ہوتے نا یوز کرنے والے گھر کے واش روم تو وہ اس سے زیادہ میرے خود سے گندے نہیں کرنے چاہیے اور ٹائم سے جو ہے نا وہ کلیننگ کر لینے چاہیے تو برحال آج جو ہے نا وہ میں کلیننگ کر رہی تھی تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ بھی اس طرح سے جو ہیں وہ کبھی کبھی اپنے واش روم کو صاف کر لیا کریں کیونکہ آج کل کا ویڈر ایسا ہے نا کہ بہت زیادہ سفتی سی ہو رہی ہے اور کتاہی سی ہوتی ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے تو ہم کوئی بھی کیمیکل یوز کرنے کا نادل چاہ رہا ہو یا پھر کوئی بھی محنت کرنے کا نا تو اس طرح سے آپ سمپلی اپنے واش روم کو یوز کر سکتے تو بیکنگ سوڈا یعنی کہ میٹھا سوڈا جو ہوتا ہے وہ ہر گھر میں ہی موجود ہوتا ہے اور اسی کو یوز کرتے ہوئے دیکھیں میں آپ لوگ کے ساتھ جانا واش روم کی کلیننگ دکھا رہی ہوں بیکنگ سوڈا کو جانا میں نے پورا اچھی طریقے سے جانا وہ سپریڈ کر لیا ہے اس پورے سیٹ کے اوپر اور اس کے بعد جانا یہ جو ٹیشو رول ہوتا ہے واش روم ٹائلیٹ کے ٹیشو رول اس کو لیا اور اس کو جانا اکلی ہم پورا اس طرح سے پوری سیٹ کے اوپر سپریڈ کر دیں گے پوری سیٹ کے اوپر بھی اور ساتھ ساتھ جو ییلو سٹین پڑے ہیں میں نا جو میں نے جن کے اوپر بیکنگ سوڈا بھی سپریڈ کیا ہے اس کے اوپر بھی اسی طرح سے سارا جو ہےنا میں نے ٹیشو پیپر سپریڈ کر دیا اب آپ پہنگے کہ اتنا ٹیشو پیپر جو ہےنا وہ بیسٹ کر دیا اس سے بہتر تھا کہ تھوڑی سی محنتی کر لی جائے تو وہی بات ہو گئے نا کہ میں نے یہ دیلی یوز کیلئے جو ہےنا وہ واش روم کی کلیننگ نہیں دکھا رہی ہوں آپ کو کبھی کبھی جو ہےنا وہ سستی ہو یا پھر جیسے کہ ہم کسی رینڈ کے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں یا ہوسٹل بغیرہ میں شفٹ ہوتے ہیں تو ان کے واش روم جو ہےنا وہ بہت زیادہ تقریباً گندے ہوتے ہیں تو ان کو ہم اس طرح سے کلین کر سکتے ہیں بغیر ہاتھ لگائے کیونکہ گندگی میں تو کسی کا بھی دل نہیں چاہتا ہاتھ ڈالنے کے لیے تو اس طرح سے جو ہےنا ان کی کلیننگ جو ہےنا وہ بہت ایزی ہو جاتی ہے تو جی ٹیشو سپیٹ کرنے کے بعد جو میرے ڈیلی یوز کا یعنی کہ بلیچ جو ہوتا ہے نا فلوت بلیچ جس کو ہم کپڑوں میں یوز کرتے ہیں وہ لیا ہے اور اس کو پر اس طرح سے سپری والا جو ہےنا وہ ڈھکن لگانے کے بعد نا کیپ لگا لیں ہوں اس طرح سے سارا بلیچ جو ہےنا اس کو سپریٹ کر لیں ایک بات میں پہلے کلیر کر دوں کہ اگر آپ کو بلیچ وغیرہ سے کسی بھی چیز سے الرجی ہے نا بلیچ کی سمیل وغیرہ سے اکثر لوگوں کو ہوتی ہے جیسے کہ مجھے بھی کبھی کبھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے الرجی اور میری طبیت بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتی ہے جیسے کہ میں نے لاسٹ ویلوگ بالٹی کی کلیننگ آپ لوگوں کے ساتھ چھیر کی تھی تو دکھایا بھی تھا اس میں اور بتایا بھی تھا کہ میری طبیت بہت زیادہ جو ہےنا وہ خراب ہو گئی تھی وہ ریمیڈی بنانے کے بعد تو اس لیے آپ لوگ بھی احتیاط سے اس کو یوز کیجئے گا بہت زیادہ جو ہے وہ یوز نہیں کیجئے گا میں نے بھی ہلکہ ہلکہ ہی اس کو سپریڈ کیا ہے پورے ٹائلٹ پہ اور بہت زیادہ جو ہےنا وہ سپریڈ نہیں کیا سپریڈ کرنے کے دس منٹ کے بعد میں نے اس کو چھوڑ دیا اس پہ کوئی ہاتھ وغیرہ ٹیچ نہیں کیا آپ کے سامنے پہ بھی دکھا رہی ہوں اور کسی بھی شاور سے آپ کے پاس اگر شاور ہے تو اس کو یوز کر لیں نہیں تو اس طرح سے پائپ لگ وغیرہ یوز کر لیں اور سارا ٹیشیو پیپر جو ہےنا اس طرح سے آپ صاف کر لیں پانی کے ہیلپ سے اور دیکھ لیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی ہے کہ کس طرح سے ماشاءاللہ سے واثروم جو ہےنا وہ سارا کلین ہو گیا ہے اس پہ نہ تو ہم نے کوئی محنت کی ہے اور نہ ہی جو ہےنا ہم نے کوئی ایکسٹر چیز اس پہ یوز کی ہے صرف بلیچ کو یوز کرتے ہوئے اور بیکنگ سوڈا کو جو کہ ہر گھر میں ہی تقریباً چیزیں موجود ہوتی ہیں تو آپ ان کو بغیر کسی محنت کے اس طرح سے واثروم کبھی کبھی صاف کر لیا کریں اپنے گھر میں اور اپنے زندگی کو بھی آسان بنایا کریں تو آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور میرے پہلے بہت سارے کلیننگ کی ویڈاگز میں نے شیئر کیے ہیں اور موٹیویشنل ویڈاگز بھی شیئر کیے ہیں کچن کی ٹپس بھی شیئر کیے ہیں آپ لوگوں نے ان کو بھی بہت زیادہ پسند کیا ہے تو آئی ہوپ آپ میری اس ویڈیو کو بھی ضرور پسند کریں گے ایک انوکے طریقے سے واثروم کلیننگ کرنے کی ویڈیو کو اور اگر ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگی ہونا تو آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے کیونکہ ویڈیو بہت محنت سے آپ سب کے لیے ہی بنائی جاتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہونا تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں گے انشاءاللہ ملوں گی نیکس ویلاغ میں تیل دن اللہ حافظ